آپ نے بڑی تحقیق کر کے مشکات کے حدیث ناش کی کہ رسول کی ہر بات سنو اور عمل کرو رسول کے علاوہ کسی ایک ایسے عالم کا نام بتائیں جس کی ہر بات سنو اور عمل کرو نہیں ہرگز نہیں رسول کے بعد عالم تو کیا حضرت ابو بکر نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا ہر حکم ماننا ہے بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت خلافت ہوئی ہے تو جو تقریر آپ نے کی وہ کیا تھی کہ مسلمانوں اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر فرض ہے میں ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے تو کوئی شخص حضور کے بعد اطاعت مطلقہ کا دیوان نہیں کر سکتا کسے باشد ابو بکر نہیں کر سکتا تو اور کون کرے گا اب جو بھی اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر ہیں اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں لاتاتل مخلوقن فی معصیت الخالق حضور نے فرمایا کہ اگر ہماری شریعت میں انسان کو سجدہ کرنا جاہز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے اس درجے تک ہے لیکن شوہر بھی اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو مسلمان بیوی نہیں مانے گی شوہر کہے نماز نہ پڑھو شوہر کہے نفلی روزے سے روک سکتا ہے شوہر لیکن فرض روزہ رمضان کا ہے نہ شوہر روک سکتا ہے نہ اس کا باپ روک سکتا ہے اور وہ اگر عورت مانتی ہے اس کے حکم کو وہ خود اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت دیتی اطاعت کے زمن میں یوں سمجھ یہ جیسے الجمرہ کے فارمولے ہوتے ہیں ان فارمولوں کی طریقے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَاعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِيَتِ الْخَالِقِ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی معصیت لازم آتی ہے آپ کے والدین وہ بھی مخلوق ہیں وہ اللہ کی حکم کے خلاف حکم دے نہیں مانے گا حالانکہ ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو فرما برداری اچھی بات ہے ان کی خدمت کرو لیکن نہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں گے نہیں مانا جائے گا آپ کے اساتذہ ہوں آپ کے بذرگ ہوں آپ کے حاکم ہوں کسے پاشد لَا تَاعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِيَتِ الْخَالِقِ اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے باقی سب کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہو گئی اللہ کی اطاعت کے دائرے کی اندر اندر ہوگی جس سے اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو اللہ کی شریعت کا کوئی حکم جو ہے پامال نہ ہوتا ہو دب تو اطاعت کی جائے گی ورنہ اگر کسی کے بھی کسی حکم سے وہ حاکم ہو وہ آپ کے استاذ ہو وہ آپ کے والدین ہو بڑے ہو مذرگ ہو خاندان کے لوگ ہو کوئی ہو اگر آپ نے ان کی بات مان لی ایسی بات کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نفی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی جو ہے اس کے اندر نفی ہو گئی تو پھر یہ شرک ہو جائے گا شرک فال اطاعت ہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر اطاعت کر دوں گے کوئی حرج نہیں موسیقی 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 موسیقی